موسیقی بدھ 28 اگر سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوشامی بیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا تازت ترین بیان سنتے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارن بلوچ کی آواز میں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے معروف اندوستانی عدیب ارندہتی روائے کی پاکستان سے متعلق بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ روائے صاحبہ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہے انسانی حقوق سے متعلق مسائل پر لکھتی ہے جانکاری رکھتی ہے اور ایک دن بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگیم پامالیوں کو سامنے لائے گی لیکن انہوں نے حقائق کو یک سر جھٹلا کر خطے کی تاریخ سے آگائی حاصل کرنے کے بجائے لاعلمی کا ثبوت دیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ ارندہتی روائے کی لاعلمی باعث حیرت ہے کیونکہ پاکستان کی فوجی بربریت کسی تعریف و تشریح کی محتاج نہیں ہے میں چند ایک حقائق ارندہتی روائے کے سامنے رکھتا ہوں اول یہ کہ یہ پاکستان کی فوج تھی جس نے ستائیس مارچ انیس سو اور تالیس کو برطانوی راج سے آزاد بلوچستان پر چڑھائی کر کے نہ صرف ہماری آزادی سلب کر لی بلکہ بلوچ نسل کو شکا آغاز کر دیا جو کہ آج تک جاری ہے اور اس میں وقت کے ساتھ شدت آ رہی ہے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں بلوچ قتل کیے جا چکے ہیں ہزاروں پاکستانی فوج کے زندانوں میں قید ہیں لاکھوں لوگ جبری نکل مکانی کا شکار ہو کر در بدر ہیں دوم یہ کہ یہ پاکستان تھا جس نے ارندہتی روائے کی نظروں کے سامنے لاکھوں بنگالی عوام کا قتل عام کیا لاکھوں بنگالی خواتین کی اسمت دری کی جب ہندوستان بنگالی عوام کی مدد کو پہنچا تو تیرانوے ہزار پاکستانی فوج نے ہتھیار پھینک دیے سوم یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بیشتر اوقات فوج کی براہ راست حکومت رہی ہے اور بنیادی انسانی حقوق معتل رہی ہے جبکہ نام نہاں جمہوری ادوار میں بھی پس پردہ فوج نے حکومت چلائی ہے جیسا کہ آج بھی چلا رہی ہے چہارم یہ کہ بلوچستان کے علاوہ پشتن علاقوں میں بھی پاکستانی فوج کی ننگی جاریت پوری دنیا کے سامنے آیا ہے ہزاروں پشتن قتل کیے جا چکے ہیں ہزاروں لاپتہ ہیں لاکھوں جبری نکل مکانی کے بعد فوج کی سرپرستی میں قائم کیمپوں میں محصور ہیں پنجم یہ کہ بلوچستان اور پشتن علاقوں میں بے پناہ فوجی بربریت سے علاقے جنگ عظیم دوم کی یاد دلاتے ہیں جہاں پاکستانی فوج آرٹری جنگی جہازوں اور توپ خانے کے ساتھ حملہ آور ہے پاکستان کے جنگی جرام سے یہاں انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے بلوچ اور پشتن انسانی علمیہ نے عالمی ضمیر کو جنجور کر رکھ دیا ہے مگر افسوس کے آپ کا نہیں لیکن ارندتے کا یہ کہنا کہ پاکستان نے فوج کبھی عوام کے خلاف استعمال نہیں کی ہے ان کا یہ بیان نہ صرف انسانی حقوق سے ان کی کمیٹمنٹ کو مشکوک بناتا ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ سے مکمل لاعلمی کو بھی ظاہر کرتا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان ایک چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے ہر پانچ کلومیٹر پر پاکستانی فوج کی چوکیاں اور کیمپ قائم ہیں جہاں ہر روز شریف و نفس بلوچ عوام کی بے حرمتی ایک عام سی بات ہو گئی ہے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک منصوبے کے معاہدات کے بعد اس کی روٹ پر آنے والے گاؤں اور بستیوں کو جس طرح بمباری کر کے فوجی آپریشنز کے ذریعے صفائحستی سے مٹایا گیا اسے صرف پاکستانی اینک سے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے وگر نہ باقی پوری دنیا واضح طور پر دیکھ سکتی ہے ارندت روائے جیسے تمام لوگوں کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں ایا وہ اپنی تحاریر اور تقاریر کو حق اور سچائی کے دامن میں پرو کر پیش کرتے ہیں یا حالات سے غافل ہو کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں البتہ مورخین کے ذمہ داری سب سے بڑی اور عالی ہوتی ہے وہ مستقبل کو اندن فرام کر کے آنے والی نسلوں کو صحیح راستی چننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ایسے میں اگر ارندت روائے جیسی شخصیت پاکستان کے بارے میں آنکے بند کر کے اپنی رائے قائم کرتی ہے تو یقیناً وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے اس سے بلوچ قوم خصوصاً بلوچ قومی شہدہ اور ہزاروں لاپتہ افراد کے خاندانوں کے احساسات کو نہایت ٹھیس پہنچی ہے بلوچ قوم امید کرتی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کی تسحیح کر کے تاریخ کے ساتھ انصاف کرے گی ساتھ ہی یقیناً بنگالی قوم بھی یہی توقع رکھ رہی ہے اب دیگر خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان میں ہر نائی کے علاقے شہرگ سفرباش میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی پر معمور ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے بلوچستان کے علاقے کیچ میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے کیچ کے علاقے کیل کور میں سی پیک روٹ کی حفاظت پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنایا حملے میں قابض فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا جیند بلوچ نے ہر نائی میں بھی پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے شہرک کے علاقے سفرباش میں فورسز کی چوکی کو سنائپر حملے کا نشانہ بنایا حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سی پیک سمیت دیگر استحصالی منصوبے بلوچ سرزمین پر قبضے کو توالت بخشنے اور بلوچ وسائل کی لوٹ مار میں شدت لانے کے سامراجی حربے ہیں ایسے منصوبوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے بلوچ لبریشن آرمی کی سربراہ بشیرز بلوچ نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ آٹھ ملین کشمیریوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان یہ بھول جاتا ہے کہ پچاس ملین بلوچوں کا خاتمہ اور ان کے آزادی کی جدو جہود کو دبانا بھی ممکن نہیں ہے اور ہم نے اپنی آزادی کے لیے قربانی دی ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے بی ایل اے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے ظلم جبر ہمیں آزادی کی جدو جہود سے دستبردار نہیں کر سکے گا بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے ہندوستان کے معروف عدیبہ دانشور اور سیول سوسائیٹی ایکٹیوزٹ اروندتی رائے کی پاکستان کے متعلق بیان پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اروندتی رائے نے پاکستان سے متعلق حقائق کو مسخ کر کے پاکستانی فوج کی بربریت پر پردر ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ تاریخ کو مسخ کرنا ہے چیرمن خلیل بلوچ کے مطابق اروندتی رائے کہتی ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی فوج کو سویلین کے خلاف استعمال نہیں کی ہے یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کہ سچائی کے پرچار کے دعوے کرنے والی خاتون عدیبہ اتنے انجان کیسے ہو سکتی ہیں کیا لاکھوں بنگالیوں کی قتل عام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی اور گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستانی فوج بلوچستان پختونخوا اور سندھ میں لوگوں پر ننگی فوجی جاریت کو رائے کیا نام دے گی چیرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ رائے آمہ پر اثر انداز ہونے والے شخصیات کا انسانی فرض بنتا ہے کہ ہمارے وطن پر پاکستانی قبضہ اور قبضے کے شروع دنوں سے جاری بلوچ نسل کشی پر آواز اٹھائیں تاکہ بلوچ قوم پر جاری بربریت اور مظالم پر پاکستان کے خلاف عالمی رائے آمہ کو ہنوار کیا جا سکے اس میں ہمیں کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے آج ممتاز شخصیات اس بارے میں حقائق سے آگا ہو چکے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں لیکن عروندتی رائے کی بیان نظرون سے گزرا تو حیرت ہوئی کہ وہ کس غلط فہمی کی بنیاد پر پاکستان کے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ موصوفہ اپنے بیان پر نظر سانی کر کے حقائق کو مسخ کرنے پر معافی مانگیں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام پارٹی کے مرکزی سیکریریٹ کوائٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کوائٹہ کی جانب سے بزرگ قوم پرست اور وطن دوست رہنما شہید نواب اکبر خان بکٹی کی تیرویں برسی کی مناسبت سے ایک تازیتی ریفرنس منعقد ہوا ریفرنس کی صدارت شہید نواب اکبر خان بکٹی کی تصویر سے کرائی گئی اور شہید نواب اکبر خان بکٹی سمیت شہدائی بلوچستان اور دنیا بھر کے محکوم و مظلوم تحریکوں کے لیے جانوں کا نظران پیش کرنے والوں کے عظیم قربانیوں کی خاطر ایک منٹ کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کی گئی پارٹی رہنماوں کی طرف سے بلوچ قومی حقوق کے حصول اور بلوچ سرزمین کی تحفظ اور حفاظت کے لیے اپنے جان کا نظرانہ پیش کرنے پر شہید نواب اکبر خان بکٹی کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ شہید اکبر خان بکٹی نے عامرانہ دور حکومت میں جس انداز میں بہادری کے ساتھ ظلم جبر کا مقابلہ کیا اور رسول ان پر سعودے بازی نہ کرتے ہوئے جو تاریخ رقم کی ہے انہیں کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور بلوچستان کی قومی تحریک شہدہ کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں کلاسوں کا آغاز نہ کرنے اور ہاسٹلوں کی بندش کی خلاف طالب علموں نے منگل کے روز کالج کے سامنے روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا جو رات تک جاری رہی احتجاج میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی جنہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نارے درج تھے جبکہ دھرنے کے باعث روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی معتل رہی افغان حکام نے کہا ہے کہ طالبان نے ایک حملے میں حکومتی فورسز کے چودہ احلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپو میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں خبر رسائنداری رائٹرز کے مطابق افغانستان کے صوبہ حرات میں بدھ کو ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر طالبان نے حملہ کیا ہے جس میں چودہ سیکورٹی احلکار ہلاک ہوئے ہیں افغانستان میں امریکہ کے اتحادی اور طالبان مخالف شمالی اتحاد کے مقتول رہنما احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود افغان سیاست میں مترک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے سیاسی اور سماجی نظریہ کے خلاف ہم خیال جماعیتوں کا اتحاد بنایا جائے گا اطلاعات کے مطابق تیس سالہ احمد مسعود طالبان مخالف گروپوں کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور متشدد جنگ جنگ کو مذہبی انتہا پسندی سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں خبر رسان ادارے ای 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 ف پی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں احمد مسعود نے کہا ہے کہ وہ دعا گو ہیں کہ آئندہ افغانستان کو کسی خون ریزی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کے بقال اگر ایسا ہوا تو ان جیسے ہزاروں نوجوان لڑنے کے لیے تیار ہیں احمد مسعود پانچ ستمبر کو اپنی سیاسی تحریکہ باقیدہ اعلان وادی پنشیر سے کریں گے امریکہ کے نمائند خصوصی برائے افغان امن مذاکراتی عمل ظلم خلیلزاد نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جس میں طالبان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ معایدے کے مطابق امریکہ افغان حکومت اور اس کی فورسز کی مدد نہیں کرے گا سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں دو نامعلوم طالبان رہنماؤں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ معایدے کے مطابق امریکہ افغان حکومت اور فورسز کی مدد بند کرے گا جس میں کوئی صداقت نہیں ہے دوسری طرف فرانس میں جی سیون ممالک کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے امریکی فوج افغانستان میں امان و امان قائم رکھنے کے لئے موجود ہے قومی سلامتی کے امور کے لئے امریکی صدر کے مشہر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تہران کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کا موقف تبدیل ہو گیا ہے ریڈیو فری یورپ کو دیئے گئے ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر کوئی جامع ڈیل ہوئی تو یقینا پابندیاں اٹھا لی جائیں گی جب ایران میں حکومت اس حوالے سے مذاکرات کے لئے تیار ہوئی تو پھر ملاقات بھی ہوگی ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق پاسداران انقلاب کا ایک سینئر اہدے دار مغربی صوبہ کردستان کے بیران شہر میں نامالو مسلح افراد کے قاتلانہ حملے میں حلاق ہو گیا ہے بیران شہر کے گورنر علی ترابی کے مطابق پاسداران انقلاب کے سینئر اہدے دار خالد شوانی کو نامالو مسلح افراد نے حملہ کر کے حلاق کر دیا ہے جب پاسداران انقلاب کے اہلکار معمول کے گشت پر تھے بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے معاملے پر روس نے بھارت کی حمایت کر دی ہے بھارتی میڈیا کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے بھارت کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا اندر اونی معاملہ ہے اور جمہو کشمیر سے متعلق بھارت کا یہ فیصلہ ایک خودمختار فیصلہ ہے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے ہمارا موقف وہی ہے جو اس معاملے پر بھارت کا اپنا موقف ہے فلسطین کے شہر غزہ میں دو پولیس چوکیوں کے قریب دھماکوں میں تین افسران حلاق اور متعدد اہلکار زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائندار رائٹرز کے مطابق بدھ کو غزہ کی پٹی میں پولیس کی چوکیوں کے قریب دھماکے ہوئے جس سے چوکیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں فلسطینی وزارت داخلہ کے مطابق دھماکوں کے بعد غزہ میں ہنگامی حالت کا نفاظ کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں دوسری طرف اسرائیل نے لبنان میں البقا کے علاقے میں فلسطینی پاپولر فرنٹ تنظیم کے ٹھکانوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے ایک خبر رسائندار کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے لبنان اور شام کی سرحد پر تین حملے کیے ہیں اور البقا کے مختلف علاقوں میں کئی دھماکیں سنے گئے ہیں تاہم اسرائیلی کاروائی میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے روس نے امریکہ کی حکمران اور حضب اختلاف کی جماعت سے تعلق رکھنے والے دو سینیٹرز کو ویزہ دینے سے انکار کر دیا ہے روس نے یہ فیصلہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے ماسکو کو دوبارہ جی سیون ممالک میں شامل نہ کیے جاننے کے ردعمل میں کیا ہے یاد رہے کہ روس نے جن دو سینیٹرز کو ویزہ دینے سے انکار کیا ہے وہ سینیٹرز کی خارج تعلقات کمیٹی کے ممبران ہے جن کی طرف سے روس پر تاظیرات آئید کرنے پر زور دیا گیا تھا تارکین وطن کو یورپ لے جانے والی ایک کشتی لیبیا کے ساحل پر ڈوب گئی ہے جس کے نتیجے میں تقریباً چالیس افراد حلاق یا لاپتہ ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے منگل کے روز کہا ہے کہ تقریباً ساٹھ افراد کو بچا لیا گیا ہے جنہیں واپس ساحل تک پہنچایا گیا ہے دوسری طرف ترکی کے بارڈر پر غیر قانونی تارکین وطن کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں چھ افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے ہیں حلاق شدگان میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں اسپین کے جزیر ماریوکا کے فضاؤں میں ایک چھوٹا تیارہ اور ایک ہیلیکاپٹر کے درمیان خوفناک تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد حلاق ہو گئے ہیں ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لاشن کو تیارے اور ہیلیکاپٹر کے ملبے سے نکال لیا گیا ہے چھوٹے تیارے میں دو افراد جبکہ ہیلیکاپٹر میں پانچ افراد سوار تھے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ